اسلام علیکم ہمارے پاس بارے بارے سب کو ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف فارمولا ٹائپس آف فارمولا فارمولا کی اقسام اگر دیکھا جائے تو چار اقسام ہیں ہمارے پاس فارمولا کی کتن اقسام ہیں چار اقسام ہیں سب سے بیری جو ٹائپس ہے ہمارے پاس مولیکلر فارمولا مولیکلر فارمولا اب یہ وہ فارمولا جس میں ایکچول نمبر ایٹم کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے مولیکلر فارمولا از سیکنڈ ٹائپ ہمارے پاس وہ ہے چکچرال فارمولا چکچرال فارمولا اس میں ہم کیا کام کر رہتے ہیں ایٹم کی سٹکچر کو نگزیکٹ ارینجمنٹ او ایٹم کو بتا رہے ہوتے ہیں سیکنڈ ٹائپ سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈاٹ کراس فارمولا ڈاٹ کراس فارمولا اس میں ہم الیکٹرون کی شیرنگ کو بتا رہے ہوتے ہیں ڈاٹ کراس فارمولا ڈاٹ 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 یہ چار طرح کے فارمولاں ہیں اگر ان میں دیکھا جائے تو بیسکلی ہم نے ڈیفنیشن کو سمجھنا ہے اور چاندیک ایک زیمپل لکھ رہی ہے سب کے مالیکلو فارمولا، سکتر فارمولا، دارٹ کارس فارمولا اور کونڈینس فارمولا سب سے پہلے ہم مالیکلو فارمولے کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ مالیکلو فارمولا کیا ہوتا ہے یہ کس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں مالیکلو فارمولا اگر مالیکلو فارمولا کی سب سے پہلے آپ نے کرنے ہی ände definition definition اگر دیکھیں جائے تیب میں، نائن کلاس میں کچک کوئی چیز نہیں ہے تاریو کی ھائیڈنگ دے لیں نہی، اگر یہاں مالیکلو فارمولے کی ریپنیشن ہے یہ بلکل نائم کلاس پاری ہے وہ کیا کہتے ہیں جی فارمولا which represent ایسا فارمولا جو کہ ظاہر کریں جب فارمولا ایسا فارمولا which represent which represent represent نی لکھنے جانے شوز لکھنے which represent جو کہ ظاہر کرتے ہیں exact exact number of atoms number of atoms of element اور کسی بھی elements کے ایٹم کی تعداد کو ظاہر کر رہا تھا ہے present جو کہ موجود ہوتے ہیں present in organic compound in a organic compound جو کسی بھی organic compound میں موجود ہوتے ہیں اس کا ہم گیا کہہ دیں اس کارڈ اس کارڈ جیوال چیز ہے کچھ چیز مولیکلر فارمولا اور تو میڈے میں کچھ اس طرح ہوگا وہ فارمولا جو وہ فارمولا جو کسی organic compound میں کیونکہ ہم نے organic compound والا chapter سٹارٹ کیا ہوئے اس لئے ہے کسی organic compound میں iso-organic compound میں موجود elements k atoms کی حقیقی تعداد کو بتایا ہے k atoms کی حقیقی تعداد کہ اصل میں وہ کتنے ہیں کہ کی تعداد تعداد کو بتائے مولیکلر فارمولا کہلاتا ہے سی اگزیمپل کیا مطلب ہے یہ والی بات سب سے important ہے کیا ہے exact number of atoms یہ سب سے important ہے atoms کی حقیقی تعداد اگر یہ والو ورڈ آپ نہیں لکھتے تو آپ کی definition میں بھی غلط ہی consider کی جائے سیئے یہ سب سے important بات ہے مسئلہ میں کہتا ہوں جی میرے پاس یہ والی اگزیمپل ہے بیوٹین یہ اگزیمپل ہے ہمارے پاس بیوٹین کی اردو میں بھی بیوٹین ہی کہتے ہیں اس کا فارلل ہے سی فور ایچ ٹین اس کے لئے آپ میں ایک اور اگزیمپل دے دیتا ہوں پین ٹین سہی ہے پین ٹین پین ٹین کہہ کر دیکھیں گے سی فائی ایچ ٹویل یہ دو فارلل ہے اچھا یہاں سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے اگر میں کہتا ہوں بیوٹین کا فارللہ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اس فارللے سے یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے صرف دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ اس مولیکیول میں جو بیوٹین کا مولیکیول ہے اس میں ٹوٹل ایٹمز کتنے ہیں صحیح ہے اور کون کون سے ایٹمز ہیں دیکھیں دو طرح کے ایٹمز ہیں کاربن اور ہائیڈروجن دو طرح کس کے اندر ایٹمز ہیں کاربن اور ہائیڈروجن کاربن کتنے ہیں اس مولیکیول میں چار ہائیڈروجن کتنے ہیں یہ بات دیسے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے لکھنی نہیں ہے صحیح ہے کہ ہمیں یہ بہت چیز اصل میں یہ ایٹمز کی تعداد کو بتا رہا ہوتا ہے اصل میں کتنے ایٹمز پائزتے ہیں مولیکیول انچہ کر لیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے ایکزیکٹ بلکل حقیقی تعداد ایکزیکٹ نمبر ایٹمز پیزتے ہیں مولیکیول یہ ہمارے پاس ایک ٹائپ ختم کر دی ہے اب اس کے بعد سیکنڈ ڈائیپ پہ آجائے سیکنڈ ڈائیپ ہے ہمارے پاس سٹکچرل فارمولا سیکنڈ ڈائیپ ہے ہمارے پاس سٹکچرل فارمولا اب اس کی دیفینیشن کرتے ہیں ساتھ سے پہلے اس کی دیفینیشن سٹیپ وہی ہیں دیفینیشن اور ایکزیمپل بعد میں اس کو تھوڑا بہت سمجھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے سہیے دیفینیشن کی بات کرتے ہیں دیفینیشن تقریبن تقریبن اس جیسے فارمولا which represents exact arrangement of item یہاں پہ کیا ہے جی exact number لکھا ہوا ہے یہاں پہ نمبر کی جگہ پہ کیا کرنا ہے arrangement کر دینا ہے ترتیب سہیے کیا ہوگا دیفینیشن مارے پاس اور فارمولا ایسا فارمولا the formula which represent جو کہ زار کرتا ہے which represent جو کہ زار کرتا ہے exact بلگو سا exact arrangement of item arrangement of atoms of elements جو elements کے atoms ہوتے ہیں ان کی exact arrangement کو بتا رہا تھا present in a present in a compound کسی بھی compound کے اندر جو موجود ہوتی ہے اس کا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں is called is called structural formula وہ pharma جس organic components elements کی ترتیب کو زہر کرے وہ formula urdo medium وہ formula جو کسی organic compound میں موجود کسی organic compound میں موجود compound میں موجود ایٹمز کی ایٹمز کی ترتیب کو ظاہر کرے ترتیب کو ظاہر کرے structure formula کہلاتا ہے structure formula کہلاتا ہے اب دیکھ example example ہمارے پاس آ جاتی ہے مثال medium والے یہاں میں نے کہا کہ molecular formula بنانے لگا کھا کرنے لگا structural formula بنانے لگا اب چیک کرتے جائیے اپنے کرنا چار carbon item لگانے ایک دو تین چار اب دیکھیں ایک بات چند بات یاد رکھ لیں آگے جائے کہ آپ کو لازمی کام آنگی next chapter میں ایک carbon maximum 4 bond بناتا ہے چار سے نہ کبھی زیادہ بنائے گا کبھی کم بنائے گا اب دیکھتے جائنا اب جب میں بارا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ single covalent bond یہ چند بات میں آپ لکھ لگا ہوں اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے یاد بیشا نہ کھ جائے ایک لائن کا مطلب بات single covalent bond single covalent covalent double line لگا دیتا ہوں اگر اس طرح اس کا مطلب double covalent bond اگر تین لائن لگا دیتا ہوں اس کا مطلب triple covalent bond triple covalent bond مطلب ایک اس کاربن ایٹم کتنے bond ایس کتنے bond دو ایک یہ والا دو لائن سے جتنی لائن جڑ رہی ہوں اتنے bond اس کتنے ایس دو اس کے کتنے جو اس کے سات جڑا ہوا وہ ہی دیکھ نا ہے پیچھے آگے والے نی آمن چاک کرتے رہ صحیح اس کے سات کتنے جڑے ہیں ایک صحیح اب باقی جو bond ہوتے ہیں ایک دو دو ایک بنے باقی bond آپ نے ہیڈروجن لگا کے پورے کر لیں کس طرح ہیڈروجن لگانے چک کرتے جائیے گا ایک ہیڈروجن آپ لگائیں یہاں پہ چک اس کے ایک بون یہ ایک اور ایک یہ دو بون ہے صحیح ہے ایک ہیڈروجن یہاں پہ ایک ہیڈروجن آپ یہاں پہ لگا دیں یہ دو بون بن گے اب اس کار بر چک کریں کتنے پون ہیں کتنے ہیڈروجن لگانے پڑیں یہاں پہ دو ہیڈروجن لگا دیں یہاں پہ کتنے اگر چک کریں یہ ایک مولیکیول بیوٹین کا چک کریں کہ چار کار بون دس ہیڈروجن ہے چک کاؤنٹ کر لیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس ہیڈروجن چار کار بین دس ہیڈروجن ہے یہ ہمارے پاس اگزیمپل آگئی اب اس کے پاس نیکس ہمارے پاس ڈاٹ آنڈ کراس فارمولا ڈاٹ کراس فارمولا سٹارٹ کرنے لگے اس کو بھی دیکھتے جائیے سب سے پہلے وہی کام ہے کہ اس کی دیفنیشن کرنے کس دیفنیشن کی دیفنیشن سب سے پہلے اس کی دیفنیشن اچھ ڈاٹ اور کراس ہوتے کیا ڈاٹ آگر دیکھیں آپ ڈاٹ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کٹا رگ آدھے یہ کراس ہے یہ ہمارے پاس ڈاٹ یہ چیز کیا ہے کراس یعنی کس فارمولی ہم یہ چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں ڈاٹ اور کراس اس ہم نے نام رکھ ہے ڈاٹ کراس فارمولا کیا نام رکھ ہے ڈاٹ کراس فارمولا اب کہتا ہے کہ ایسا فارمولا الیکٹرون کی شیرنگ کیا کریں الیکٹرون کی شیرنگ کو بتائیں ڈاٹ کراس فارمولا ہے صحیح ہے دا فارمولا which represents the sharing of الیکٹرون کیا ہوت دا فارمولا ایسا فارمولا which represents which represents the sharing of electron between atoms sharing of electrons الیکٹرون کی شیرنگ کو بتائیں between atoms atoms کے درمیان electrons کی شیرنگ کو بتائیں of element between atoms of element element in a compound in a compound is called is called dot cross فارمولا اب اردو میڈیم میں فارمولا کی وہ قسم یا وہ فارمولا وہ فارمولا جو کسی compound میں کسی compound میں موجود atoms کے درمیان atoms کے درمیان electron ایلیکٹرون کے استراک استراک اور لکھ لیں یا شیرنگ شیرنگ کو بتائیں شیرنگ کو ظاہر کریں ظاہر کریں ڈارٹ کا فارمولا کہلاتا ہے کیا مطلب کہ ایلیکٹرون کی شیرنگ کو ظاہر کریں صحیح ہم نے ایک بات پڑھی ہوئی ہے کہ جب بانتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیٹروجن اپنے بنانا ہے یہ دو ایٹم ہیں اب ایک ایک ایٹم لے کے آرہا ہوتا ہے ایسا ہی ہے اب یہ ایک ایٹم اپنا ایٹم لے جا رہا ہے وہ بھی لے کے آرہ ہے تو یہ درمیان میں بن جائے گا بان بن جائے گا درمیان ایک ڈاٹ ایک لے ریپریزنٹ کر رہا ہے اور نیچے والے ایک کروس ایک لے ریپریزنٹ کر رہا ہے اب کتنے ملے اور ایک بان بنائے دو ملے اور درمیان میں ہم نے ایک لائن لگا دی ہے یعنی اس لائن میں کتنے لیک رون ہیں تو صحیح ہے ایک ہم بانڈ آئے وہاں بھی ڈالتے جائیں ایک ڈالت ایک روز اگر چھوڑے سی احتیاط کرنی ہے وہ احتیاط کیا کرنی ہے چک کرتے جائیے گا میں پہلے سے ڈالوں چار کار میٹم بنالوں اب آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے اگر آپ یہ سائیڈ ہو پہ کار بن کی کرنے آپ نے ہائیڈروجن سائیڈ پہ ڈال چک کرنے یہ کس سائیڈ پہ ڈال رہا ہوں جب اتنی بہت یاد رکھنا ہے کہ تھوڑا سے آگے بچھو ہو جاتا ہے تو اس کا غلطی نہیں ہوگی کہیں کہ غلط کر دے گا کوئی اس میں غلطی نہیں ہے صحیح ہے بس آپ نے اتنی بات یاد رکھ ہے اگر ڈال آپ ہائیڈروجن سائیڈ پہ ڈال لیں تو آپ نے ہائیڈروجن سائیڈ پہ ڈال لیں اگر دوسری سائیڈ پہ ڈال رہے سائیڈ لے جی ڈال کراس فارمولا یہ کس کا کراس فارمولا ہے بیو ٹین کا کس 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 بیو ٹین کا کراس فارمولا اب ہمارے پاس لاس چیز رہ گئی ہے وہ کیا کرتا ہے ک 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 ہمارے پاس لاس والا ک ک فار لاؤ یہ پہلے والی آپ نے چیز کر لی ہے نوٹ میں اس کو ریز کرنے لگا ہوں یہ ک ک اس طرح ہوگا کہ وہ فار آپ دے ک ک مطلب سمجھ گ گا خون جیز کو چھوٹا کر دی نوٹ دی چھوٹا کر دی انگریز کے اندھے خون ہم کہتے ہیں اردو کے اندھے خون چھوٹا کر دی ہے صحیح ہے ایسا فارمول چھوٹا مختصر کر 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 لکھ چھوٹا کر لکھ لکھ ک چھوٹا کر کر لکھ لکھ کاربن ایٹم جو کاربن ایٹم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ان سنگل ان سٹریٹ چین اور برانچ چین اور برانچ چین موجود موجود کاربن ایٹم کے ساتھ کاربن ایٹم کے ساتھ کاربن ایٹم کے ساتھ مختلف ایٹم کے گروپ کو ظاہر کرے یا ایٹم کے گروپ کو کاربن کے ساتھ ایٹم کے گروپ کو ایٹم کے گروپ کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے کونڈینس فارمولا کیا کہلاتا اوپر میں ایک فارمولا کی ایک سنگل رہے ہیں کونڈینس فارمولا صحیح ہو گئی یہ ہمارے پاس دیفنیشن ہو گئی کیا مطلب کہ کاربن ایٹم کے ساتھ جڑے ایٹم گروپ کو ظاہر کرے اب چک کریں اس کاربن ایٹم پر کرنا ہے میں اس کاربن ایٹم پر کرے کتنے ہیٹروجن ساتھ جڑے ہوئے ہیں صرف تین ہیٹروجن ایٹم جڑے ہوئے ہیں یہ میں نے دو ہیٹروجن لکھ دی ہے اب اس کے ساتھ دیکھیں کتنے ہیٹروجن جڑے ہیں دو نیکس کاربن ایٹم کو ساتھ بھی دو ہیٹروجن جڑے ہیں نیکس کاربن ایٹم کے ساتھ دیکھیں کتنے ہیٹروجن ہیں تین مختصر کارگے چھوٹا کر کے لکھ دیا ہے اب دیکھیں کاربن ایٹم ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ تین ایٹم کا گروپ لگا ہوئا ہے دو ایٹم کا گروپ لگا ہوئے دو ایٹم کا تین ایٹم کا یہ چیز جو فارمولا بتایا گا اسے ہم کونڈینس فارملے کا نام دے رہے ہوتے ہیں پھر میں سمپل سمپل بتانے لگوں ایک منٹ کے لئے یہاں پر رکھنے اپنے توجہ ہیں ایسا فارم مالیکلو فارمولا سب سے پہلی ٹائپ ہے ایسا فارم جو حقیقی ایٹم کی اطلاعات کو بتائے کہ ایک مالیکل میں کتنے ایٹم سے موجود ہیں اس کو ہم نے مالیکلو فارمولا کا سیکنڈ ڈائپ ہم نے پڑے سٹرکچرال فارمولا سٹرکچر ویسے بھی کہتے ہیں ساخت صحیح ہے سٹرکچر کہتے ہیں ساخت کو جو ایٹمز کی ارینجمنٹ کو بتائے کہ ایٹمز کس طرح لگے ہوئے میں کہا تو انسان کی ساخت کیسی ہے آپ کہیں دو ہاتھ ہیں دو ٹانگیں ہیں ٹانگیں چلنے کے لئے استعمال کرتا ہے ہاتھ کھانا وغیرہ کھانے کے لئے یہ وہ کرنے کے لئے ہے اگر میں پوچھوں جی وہ گائے کی ساخت ہے آپ کہیں اس کی چار کی چار ٹانگیں ہیں ابھی آپ نہیں کہیں اس کا دو ہاتھ ہیں صحیح ہے وہ کیا چیزے سٹرکچر ہے سیم کام یہاں پر کون سا ایٹم کہاں کہاں پر لگا ہوا ہے کون سا ایٹم کہاں کہاں پر لگا ہو یہ ہمارے سٹرکچر فارمولا ریپریزنٹ کر لے سارے دوڈ ڈوٹ ensuite کروس فارمولا اب ڈوٹ کروس فارمولا کیا ریپریزنٹ کر رہا تھا ڈوٹ ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈوٹ žیپریزنٹ کریے ہیں ایک بانڈ کو кретائیں کے دمیان میں الیکٹرون کی شیرنگ کو بتا رہے ہوتے ہیں الیکٹرون کی شیرنگ کو بتا رہے ہوتے ہیں اس کے پاس last part is condense part condense کا مطلب ہوتا ہے سکیڑ کے لکھ دینا چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ دینا چیک کریں ہم نے اس کو تھوڑا چھوٹا کیسے طرح کیا ہے کہ کارگان کے ساتھ کتنے ہٹیں نہیں لگے ہوئے ہیں تینوں وہ کٹھا کر کے لکھ دیا وہاں پہ اس کے ساتھ دو ہٹیں لگے میں کٹھا کر کے یعنی میں نے تھوڑا سی سو مختصر کر کے یہاں پہ لکھ دیا ہے اور یہ والی چیزیں ہمارے پاس بیوٹین ہیں ہر جگہ پہ ایک اگزمپل دینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک اگزمپل یاد کر لیں گا آپ کو پتہ چل دے گا کون سی کہاں پہ لکھنی ہے یہی آج کے لیکچر میں اللہ حافظ